پیل ایس کو پروسیجر پروسیجر جو ہیں وہ فنکشن کی طرح ہیں اور اسی طریقے سے بلوکس کی فارم میں بھی ہیں لیکن بلوکس کو ہم ان نیمڈ کہتے ہیں بلوکس کا نوملی کوئی نام نہیں ہوتا اب اگر ہم اس بلوک کا کوئی نام رکھنا چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروسیجر ہے یا فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہم پروسیجر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پروسیجر ہوتا کیا ہے اور نیمینگ کنونشن کیسے بلوک کی ہم مینège کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پا سیکھ نام دیں گے اس کا انکو پرسیجر کہیں گے لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہیں مثلاً ڈیکلیرشن آف دی کی ورد means that we need we can declare دی وریابلس within the procedure parameters within the along with the name of the procedure means کہ we can in the parameter we can out the parameter and same parameter وی can in and same parameter we can out so یہ parameter جو ہیں جن کو ہم normal language میں arguments بھی کہتے ہیں کہ آپ کون سے arguments pass کرتے ہیں یعنی ہم نے اگر کوئی employee کی information لینی ہے اور run time پہ ہم employee number id کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ parameter ہوگا اس سے پہلے ہم نے block پہ جو parameter استعمال کی ہیں وہ input value point of view سے کی ہیں یعنی define value کے حساب سے کی ہیں یا اس کو m% sign کے ساتھ ہم نے اس کو declare کیا ہے اس کو ہم parameter نہیں کہیں گے بلکہ input value کہیں گے تو parameter کا مطلب یہ ہے کہ procedure name کے ساتھ آپ جتنے variable display کرتے ہیں وہ کیا in out ہیں یا in out دونوں ہیں اسی طریقے سے اس کی information کو ہم user underscore source سے find out کرتے ہیں ہمارے پاس data lecture review ہے اس کا نام ہے user underscore source اس کو describe کریں جو جو column ہمیں چاہیے ایک procedure کو display کرنے کے لئے جو already کسی نے execute کیا ہوا ہے تو اس particular case پہ ہم اس کو manage کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا syntax دیکھتے ہیں کہ procedure کا syntax کیا ہے ہم لکھتے ہیں create اور replace procedure procedure name اس کے front پہ ہم اس کو لکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا variable یہاں پہ آ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو portion ہے اس portion کو ہم کہیں گے کہ یہ declaration portion ہے اس particular declaration portion میں ہم کوئی بھی variable جو ہے وہ declare کر سکتے ہیں یعنی ایک variable declare کیا دوسرا declare کیا data type square declare کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ہمارا جو portion ہے یہ arguments یا procedure parameter کا portion ہے اس میں ہم ایک variable دوسرا تیسرا جتنے بھی ہم چاہے variable separation کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ ہمارے body of the procedure ہے اور یہ ہمارے پاس exception of the procedure ہے this is how we can manage the procedure syntax by using create or replace procedure اچھا اب یہ کہ create or replace procedure جو ہے یہ بھی ہمارے پاس optional ہوتا ہے ہم صرف اور صرف create بھی کر سکتے ہیں replace اس لئے کرتے ہیں کہ time to time procedure change جو ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں create اور replace کی option کو use کرنا بڑتا ہے تاکہ ہم procedure کی updates کو manage کر سکیں رننگ examples کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم set server output on لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ particular procedure میں ہم جو variable ہے اس کو ہم declare کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس procedure کا نام ہے proc test کے نام سے اور ہمارے پاس ایک ہی argument ہے جبکہ ہمارے پاس دو variables ہیں جو کہ declare variables ہیں value ہم extract کرتے ہیں database سے by using select into class اور ہم اس value کو display کرتے ہیں with the help of exception تو ہم سب سے پہلے اس کو copy paste کریں گے prompt کے اوپر یا پھر اس کو copy paste کریں گے asquer developer کے اوپر اور یا پھر ہم اس کو فائل میں رکھے اس کو ہم execute کریں گے add symbol کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا step ہمارا ہوگا compilation کا جب ہم اس کو prompt کے اوپر run کرنے کی کوشش کریں گے وہ basically ہمارا action compilation کا ہوگا کیونکہ اب ہم اس کو ایک نام دے رہے ہیں اور نام کی compilation پہلے ہوتی ہے execution بعد میں ہوتی ہے تو ہمیں execute کرتے وقت ہمیں اس کا نام دینا ہوگا جیسے ہم کہیں گے اگر فرس کے کوئی error ہے تو ہم کہیں گے show errors اگر کوئی error ہے ان کو fix کریں گے اگر کوئی error نہیں ہے اس کا مطلب ہے successfully compile ہو گیا تو پھر ہم اس procedure کا نام دیں گے اور parameter دیں گے تو چونکہ اس میں ہم نے ایک ہی parameter دیا تھا ہم لکھیں گے execute proc test اور پھر ہم لکھیں گے 5893 اسی طریقے سے ہم یہ statement اس کو developer کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یا وہاں پہ directly اس کو run کر سکتے ہیں declaration یا invoking procedure کا مطلب یہ ہے کہ ہم procedure کو کسی دوسرے block میں کسی دوسرے function میں کسی دوسرے procedure میں call کر کے execute کر سکتے ہیں یعنی compile ہمیں پہلے کرنا پڑے گا کسی بھی procedure کو آپ prompt پہ یا اس کا developer کے اندر compile کر کے successfully compilation کے ساتھ اس کے status کو verify کر کے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ جہاں پہ آپ کو چاہیے اس کو آپ use کر کے آپ اس کو run کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ third level languages میں بھی آپ لے جا سکتے ہیں یعنی جاوا کے اندر آپ اس کو call کرنے ویڈیور basic میں call کر لیں کہیں پہ بھی آپ اس procedure کو call statement کے ساتھ آپ اس کو call کر کے اس کو execute کر سکتے ہیں فر ٹائم بینگ ہم چونکہ پی ایل ایسکل کر رہے ہیں تو پی ایل ایسکل کے اندر ہم اس کو manage کر دیں پراؤ کرنے اور test باقی command اس میں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں parameter ہم اس کو دے دیں گے یا پھر ہم اس کو directly prompt کے اوپورا execute کریں گے executing procedure and show errors کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی error آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو ہم اس procedure کو اس کا prompt پہ اس فارم میں اس کو execute کریں گے اور یہ successfully complete ہوگا exception اس میں ہم نے use کی ہوئی ہے exactly the same way what we have done in detail in blocks تو blocks میں چونکہ unname ہوتا ہے اس کو run execute ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ کہ اس کا کوئی name نہیں ہے ہم اس کو call نہیں کر سکتے block is also not stored in schema تو schema میں وہ store بھی نہیں ہوتا اس particular case پہ ہمیں پھر data dictionary view block کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی تو ہم پھر procedure کو manage کرتے ہیں data dictionary for procedures کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی column جو کہ data dictionary میں دیا ہوا ہے اس کو ہم text کے فارم میں use کریں گے یعنی اس کو text دیکھنا چاہتے ہیں schema کے اندر تو اگر ہم یہ command run کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو procedure already run ہوا ہوا ہے اس procedure کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے procedure کو ہم SQL developer کے اندر لکھتے ہیں اور وہاں پہ ہم create or replace procedure لکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس running button ہے اور compilation options ہیں وہاں پہ ہم ان کو use کر کے ایک procedure کو successfully compile اور پھر execute with name ہم اس کو properly کرتے ہیں